لارمان رہی میں ہوتا ہے دنسا اور آپ دیکھیں اس کی ٹیلی بی آرائی کو چین نے ایک آلٹرنیٹیو کے طور پیش کیا ہے جب لانچ ہو رہا تھا انہوں نے کہا کہ یہ بی آرائی جو ہے it's not win win it's a win 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 for the east win for the greater west and it's a win for the people of the globe because they'll be out of the poverty and if it succeed everyone would gain out of it nobody would be loser but if it it doesn't succeed then there is a war at the end and now we just look back a couple of years we see that was that statement coming from the top seems to be very prophetic اب وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہے کہ مشکلات ہیں امریکہ نے اور greater west نے الگ اپنا ایک کوریڈور جس کے لیے وہ بن گورین کنال بھی سویس کے مقابلے میں اور سارا وہ انڈیا اور وہ پتہ ہے سب کو تو اس وقت چائنا کے جو پریزیڈنٹ ہے شی جی پین انہوں نے یہ کہا ہے کہ گرین سی پیک یا بی آرائی انیشیٹیو جو ہے not that is the law ہم وہ ایک سو بلین ڈالر اینمر جو ہے وہ بھی دیں گے جو کوپ نے کرومس کیا پیرس میں اور نہیں دیا اور کلائمٹ کو بھی اور وہ فائننسنگ جو آلٹرنیٹ انرجی کے ذریعے یا جو گرین انرجی کے ذریعے ہے اور ترقی ہم نے آج ایک ایسے میمان کو دعوت دیئے جنہوں نے چائنا میں ایسے ایمبیسیڈر سرف کیا یورپین یونین میں ایمبیسیڈر سرف کیا امریکس کے طور کے اوپر ایسے ایڈیشنل سے کی فارم سروس میں وہ ہیڈ رہی اس لیے ہم نے دعوت دیئے کیا جو ہمیں کیvilleے ہم نے اپنے سر خطاقہ دیا کہ ہم نے اس لیے تو اس لیے ہم نے ڈیسیڈر سرف کو دعوت دیا کہ اس لیے ہم نے بتائیں ہم نے بھی اور ہم نے ہم کو دعوت دیا کہ ہم نے اپنے ایسے ترویروں میں مدو کیا جہاں تک بی آرائی کا تحلق ہے تو یہ ایکچولی کونسپٹ تو کافی پرانا ہے لیکن یہ لانچ دو ہزار تیرہ میں ہوا جب نیٹرلی چین کے پاس اتنے سائل آ گئے کہ وہ اتنا پڑا پروجیکٹ جو ہے انٹرنیشنل پروجیکٹ اس کو فائننس کر سکے کیونکہ دیکھیں پیسے کے بغیر تو چیز فائننس نہیں ہو سکتی تو یہ جو چھے کوریڈوز کا کونسپٹ ہے اس کی دو ہزار کے شروع میں بھی بہت بات ہوتی تھی لیکن وہ انتظار کر رہے تھے ایک ایسے وقت کا کہ جب ان کی لیکوڈیٹی تھوڑی ہو کہ وہ فائننس کو کر سکے اس لیے یہ دو ہزار تین میں انہوں نے سمجھا مناسب کہ اس کو فارملی اب لانچ کیا جائے کیونکہ کنیکٹیوٹی کا جو کونسپٹ ہے وہ تو جین کا آپ کو پتا ہے ہزاروں سال پرانا ہے پہلے سلک روٹ تھا اور سلک روٹ کو پھر نیو سلک روٹ کا نام دیا گیا تو کوشش تو چین کی تھی کہ باقی خطوں کو باقی کونٹیننٹس کو آپ کنیکٹ کر سکے کیونکہ دیکھیں کنیکٹ کر سکے کیونکہ کنیکٹیوٹی دیکھیں دنیا جو آج ہم دنیا دیکھ رہے ہیں چاہے وہ آپ ایکنومکلی دیکھ لیں سیولائزیشن طور پر دیکھ لیں کلچرلی دیکھ لیں ایکنومکلی دیکھ لیں ٹیکنالوجی کے حساب سے آپ دیکھ لیں تو وہ سب کنیکشنز کی وجہ سے ہے نا ایک دوسرے سے جب لوگ ملتے ہیں سیکھتے ہیں انٹریکشن ہوتا ہے کیونکہ آئیسولیشن تو ڈیولپمنٹ نہیں لاتی ہے تو یہ کونسپ چین کا بہت پرانا ہے ان فیکٹ جب یہ بات کچھ آگے بڑھی کہ شاید یہ اب چین سیریس ہو رہا ہے نیو سلک روڈ کے بارے میں تو آپ کو یاد ہوگا امریکہ نے ایک بہت بڑا انیشیٹیو لانچ کیا تھا جس کو کہیں پیٹ ہے نہیں جی وہ تو ریسنٹ بات ہے نا میں تو پرانی بات کریں جس کو انہوں نے کہا تھا یوریشن کنیکٹیوٹی اور اس کا پورا کونسپ یہی تھا جو بھی آرائے گا بیسکلی ہے کہ آپ کنیکٹیوٹی کرے اور وہ اور اس وقت یہ جہاد بہت چل رہا تھا تو انہوں نے کہا اس کے بعد یہ سینٹریل ایشیا کو آپ اپروچ کر سکے لیکن وہ نہیں چلا وہ کیوں نہیں چلا کیونکہ پیسے نہیں تھے کیونکہ امریکہ چاہتا تھا کہ یورپ اس کو فائننس کرے یورپ نیٹرلی اب آپ نے دیکھا ہے کہ فائننچلی نیچے سے نیچے جاتا جا رہا ہے ان کے تو اپنے بہت فائننچل مسائل ہیں وہ نہیں اس طرح اس کو کر سکتے تو یہ جب لانچ ہوا تو اس کے سکسس کا جو پورا وہ ہے دارو مدار بھی اسی بات پہ ہے کہ ان کے پاس پیسے تھے انہوں نے لانچ کیا اور جو ایک خواب ان کا پرانا تھا اس کو انہوں نے ریالیٹی میں تبدیل کر دیا اب آپ کہیں گے ٹھیک ہے تبدیل کر دیا لیکن اس میں تو ایک سو پچاس لوگ شامل ہو گئے ہیں بی آرائے میں جس میں ویسٹرن پاورز بھی ہیں جو امریکہ کے ساتھ ہیں لیکن لوگ شامل ہوتے جا رہے ہیں تو اس کی بھی یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھ لیں کہ کہتے ہیں ہسٹورینز کہ کوئی بھی ایمپائرز ہوتی ہیں یا کوئی بھی گریٹ پاورز جو ہوتی ہیں ان کا ایک سائیکلیکل لائف ہوتی ہے وہ جب اپنے زینت پہ پہنچتی ہیں جو اپنی مطلب اچائی پہ جب آ جاتی ہیں ایک سطح پر تو کوئی دھائی سو سال دو سو پیسٹھ سال رہتی ہیں اس کے بعد پھر وہ نیچے آنا شروع جاتی ہے آپ رومن ایمپائر سے لے کے اب تک کا دیکھ لیں پال کینیڈی نے کتاب لکھی ہے جی بالکل تو اب وہی ہے کہ وہ امریکہ کا ایک پہلے یورپ تھا اب امریکہ آ گیا اس کا برائیس چل رہا ہے آپ بھی جب پیدا ہوئے تھے تو آپ نے سنا ہوگا جب سے ہی کہ جی اب سینچری جو ہے وہ ایشیا کی آئے گی تو جب آپ ایشیا کی سینچری کی بات کرتے ہیں تو آپ چائنا کی بات کرتے ہیں زائر سی بات ہے نیپولین نے بھی کہا تھا آپ تو انڈیا بھی ہے نہیں جی لیٹ دی جائنٹ سلیپ اگر وہ رائزز تو آپ کو وہ شیکنگ ام نظر آ رہی ہے اقبال نے بھی کہا تھا 1933-1966 میں انہوں نے دو بڑی ان کی مشہور نظمیں ہیں جنہوں نے چین کی رائز کا ذکر کیا ہے کہ کھول آکھ زمی دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ تو چائنا ہی کی رائز کی بات کر رہے ہیں تابہ خاک کے کاشگر نیو کے سائز وہ فرق ہے وہ پین اسلامیزم کے کانسپ میں جو دوسرا ان کا جو شیر ہے وہ بھی چائنا کے رائز کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ بے خواب چینی سنبھلنے لگے ہمالہ کے چشمیں اُبلنے لگے وہ اپنے لوگوں کو ایڈریس کر رہے تھے کہ جی دیکھیں آپ چین کس برے حالت سے اب اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا ہے اور اب وہ اُبرے گا تو یہ جو کنیکٹیوٹی کا کانسپٹ ہے یہ نیٹرلی بہت ایمپورٹنٹ ہے لیکن یہ ایک ایسے وقت پہ آیا ہے کہ جب پولٹیکل اور سٹریٹیجک اور ایکنومک سینٹر آف دی ورلد اٹلانٹک سے شپٹ ہو کے آلریڈی اب پیسیفک پہ تقریباً آ پہنچا ہے کیونکہ پرچیزنگ پاپ پیریٹی پہ تو چین امریکہ سے آلریڈی آگے نکل گیا ہے اور ٹوینٹی فورٹی نائن تک ان کا سیکنڈ سینٹینیل گول ہے کہ ہم ریجوونیشن آف دی مدر لینڈ کر لیں گے تو وہ ایک بہت بڑی ایکنومک پولٹیکل اور سٹریٹیجک پاور بن تائیون شائیون دوبارہ آگے ہوگے نہیں خود ہے تو انہی کا حصہ نا اس پہ تو ان لوگ نے کبزہ کیا ہے ویسے ہی بکوز سٹریٹیجک ہے وہ ایک اور ہی الگ ڈیبیٹ ہے لیکن وہ ہے تو اسی لیے تو امریکہ سے تعلقات جو ہیں وہ استوار ہوئے تھے اور یو این کا ممبر بنا تھا چین کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی یہ ایکسپٹ کرتی ہے کہ یہ ون چائنا ہے ون چائنا پولیسی ہی پہ سارے دنیا سے ہوئی but what I'm trying to say کہ اب وہ ایک کمپیٹیشن اور ایک وہ ہو گیا اور کیونکہ ویسٹ اتنا بزی رہا ہے اور لڑائی جھگڑے میں کہ خاموشی سے ساؤت ایمریکہ میں ایفریکہ میں ایسٹ ایشیا میں ساؤت ایشیا میں انگریس ہو گئی ہے اور پیس فول انگریس ہو گئی ہے اس کی چین کی کافی انفلنس بڑھ گیا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ جو بیلٹ اینڈ روڈ ہے اس کی وجہ سے ایکنومکلی اور سٹریٹیجکلی ان پہ ایفیکٹ ہوگا اور وہ نیٹرلی یہ ساری ڈیبیٹ روک تو سکتے نہیں ہیں دلائے کر سکتے ہیں تو اس کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں تو بہت سارے کرٹیسزم بی آر آئے پہ ہوتا ہے سپیسیفکلی سی پیک پہ ہوتا ہے جن میں سے ایک بہت بہت بہا انوارمنٹ کا ہے اور سی پیک پہ خاص طور پہ زیادہ توجہ اس لیے آتی ہے یہ آپ کے ناظرین کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ صرف چھے کوریڈورز ہیں جس میں سے پانچ ایسٹ ویسٹ ہیں یا ویسٹ ایسٹ ہیں اور دنیا میں باکستان اور اسی کی وجہ سے بی آر آئے جو ہے وہ سکسیسفل ہوگا کیونکہ اگر یہ روٹ آپ کا نہیں بنتا تو آپ کا رستہ ہی چھوٹا ہے بیسے بھی دیکھیں نا باقی سارے جو ہیں وہ انرجی دوسری طرف سے آ رہی ہے یہ واحد ہے جس میں انرجی ریورس ہے ادھر سے چائنا کو جا رہی ہے تو اس لیے اس کے اوپر بہت criticism آتا ہے اور اس کو چائنا کہتا بھی ہے کہ جی یہ پائلٹ پروجیکٹ ہے یہ کامیاب ہوا تو باقی بھی بہت اچھے کامیاب ہو جائیں گے چل رہے ہیں دوسرا یہ کہ یہ صرف واحد کنیکٹیوٹی کا پروجیکٹ ہے جو بائی لیٹرل ہے باقی تو ملٹی لیٹرل ہے تو بائی لیٹرل کرنا آسان ہوتا ہے تو اب جب ایک دم سے انہوں نے ریالائز کیا اسپیشلی یہ جب کووٹ کے بعد سے کہ بھئی یہ جو ان کا آلٹرنیٹ political system ہے governance system ہے یہ سب یہ کام کرتا ہے یہ succeed کر گیا ہے اور چائنا نے اپنا first centennial goal جو ہے وہ 2020 میں achieve کر لیا which was eradication of absolute poverty تو پھر تھوڑا سا ہوش آیا ایک دم سے امریکنوں کو بھی ویسٹ کو بھی اور انہوں نے اپنا pressure بہت زیاد that is why you see the China containment act تو اب اختلف ملکوں میں political change ہو رہا ہے including us staying to the environment side of it تو اس میں اب باقی criticism تو چل رہے ہیں debt trap یہ وہ لیکن climate کا concern اب ایک دم سے اوبر کے ساتھ تیس سال سے climate کی بات ہو رہی تھی لیکن اب climate ایک دم سے دنیا نے realize fully کر لیا ہے کہ یہ ایک reality ہے اور اس سے بہت زیادہ تباہی آ سکتی ہے اور فرق پڑت ویسے وہاں پہ خوف میں تو وہ ڈٹ گئے ہیں کہ ہم نے fossil fuel استعمال کرتے رہنا لیکن میڈم یہ بتائیں کہ میں یہ اپنی argument تھوڑی سی ایک نگم complete کر لوں تو environment کی طرف وہ بہت دوجہ آگئی ہے with the result اور خاص طور پر کیونکہ پاکستان ان دس ممالک میں شامل ہے جو most vulnerable ہیں جہاں climate change کے effects بہت زیادہ شدت سے محسوس ہو رہے ہیں اور آگے اور شدت سے محسوس ہوں گے تو ظاہر سے بات ہے ایک climate concern ایک پاکستان کی vulnerability یہ ایک بنا بنایا ان کو مسالہ مل گیا ہے جس پہ وہ سی پھر کو criticize کرتے کہ جی اتنی زیادہ جب energy کے project ہوں گے infrastructure project ہوں گے بگاہے بھی کوئلے کے ہم نے دیکھیں 28% کوئل ہے let's be realistic about thing propaganda کافی زیادہ ہوتا ہے اور دوسری یہ بات ہے کہ یہ بھی جو کوئل کے لگے ہیں یہ technologies اب بہت ایڈوانس ہو گئی ہیں اب دیکھیں تھر کول میں بھی جو project لگا ہے وہ new technology کے اوپر لگا ہے اس سے اتنا ایفیکٹ نہیں ہو رہا اور جیسے جیسے technology آگے بڑھے گی تو ہو سکتا ہے کول بلکل ہی neutral ہو جائے تو لیکن اس طرح جو old technology کے کول پا پلانٹس نہیں لگے اسی طرح جو infrastructure آپ کے بنے ہیں روڈز بنے ہیں بریجز بنے ہیں ان میں بھی اگر آپ دیکھئے تو یہ ایک اس سے لوگ ڈسپلیس ہوں گے سوسائیٹیز ڈسپلیس ہوں گی اور ایکو سسٹم فلورا فونہ آپ کا ڈسرپٹ ہوگا ایکو سسٹم ڈسرپٹ کیا ہے چین کا فلسفہ جس سے انہوں نے چین کو کلین کیا دیکھیں میں تو چین میں بہت سال پہلے بھی تھی سال پہلے بھی چین میں تھی تو آپ کو ستارے نہیں نظر آتے تھے بیجنگ میں اگر آپ ہوتے تھے اس دفعہ جب میں گئی تو میں نے ستارے دیکھے ہی کہیں نہیں تو انہوں نے مطلب ایک ڈیورسی فائی کیا اس کو نکالا ستار 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 کیونکہ ان کا ایک فلسفہ ہے پیچھے ان کا فلسفہ ہے کہ لش مانٹینز اور لوسید وارٹر جو تبدیل کہ آپ کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ آپ کی انوائرمنٹ کو انہوں نے لنک کر دیا ہے کہ آپ کی ڈیولپمنٹ ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کے پہاڑ بھی گرین ہو اور آپ کے پانی بھی جو ہیں وہ لیوسید ہو اور ہیلدی ہو اور کلین ہو تو وہی فلسفی لے کے وہ آگے چل رہے ہے اب دیکھئے نا انہوں نے دنیا کا ایک اور میریکل کر دیا ہے انہیں ہزاروں میل کی ایک کلومیٹر چوڑی گرین وال بنا دی ہے تو اب وہ جو ہے گو بی ڈیزرٹ سے جب وہ آتے ہیں ریت کے طوفان تو وہ اس کی مین سیٹیز کو بیجنگ کو نہیں ایفیکٹ کرتے جو ایک بہت بڑا مسئلہ تھا اور وہ ہر چیز میں منگولیا گو بی گو بی سے گو بی سے اٹھنے والے ریت کے دوپان اچھا یہ بتائیں کہ جو گرین بی آر آئی اور سیپک کا ذکر ہے کیا یہ ہی ہے جی برین خاص طور پر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ پریزیڈنٹ نے اس دفعہ جو ان کی وہ ہوئی اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہنڈرڈ بلین انہوں نے پرامس کیے نہیں دیئے تھے وہ بھی ہم اس سے دیا گئے جی بلکل وہ انہوں نے ابھی اعلان کیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم 2030 تک جو ہے وہ کمپلیٹلی زیرو امیشن پہ چلے جائیں گے اور آپ اگر ان کے ڈیٹیل میں جائیں ٹائم اتنا نہیں ہوتا کہ میں آپ کو تفصیل بتاؤ بٹ انہیں بہت زیادہ انیشیٹیوز لیے ہیں جو یہ ہیں جہاں تک سی پیٹ کا سوال ہے تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ہائیڈرو پار پروجیکٹ ہے وہ کمپلیٹلی گرین پروجیکٹ ہے اسی لیے ورلڈ بینک بھی اس میں شامل ہو گیا آئیشہ ڈیولپمنٹ بینک بھی شامل ہو گیا کتنی انرجی بنا رہا ہے اور پورے ایریا اس کی تقدیر ہی بدل گئی ہے کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ بھی ہو گئی ہے ہیلتھ کیر بھی بن گئی ہے اور ایک گرین پروجیکٹ ہے کیونکہ لیٹس ٹیکنالوجی انہوں نے اس میں استعمال کی ہے اب آگے آپ راولہ کوٹ کے سامنے اس کے بعد یہ راولہ کوٹ کے پروجیکٹ یہ تو ادھر پنجاب میں ہے کوٹلی ستھیوں پرلی طرف راولہ کوٹ یہ تو وہ کروٹ جو انہوں نے بنایا کروٹ ہائیڈرو پروجیکٹ اسی طرح آپ دیکھیں سکھی کناری ہے آزاد پتن ہے بننے والے ہیں یہ سارے لیٹس ٹیکنالوجی پر بنے ہیں تو اس سے آپ کی انوارمنٹ پر کوئی فرق نہیں پڑا کوئی پاور پلانٹ بھی جو ہے وہ اول تو انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم کسی قسم کا کوئی کوئی پاور زونز میں دنیا میں ہو رہ تو اس کو بھی نئی کلین ٹیکنالوجی کے تحت اپگریٹ کر کے تو ری لوکیشن ہو گی تو بہت بڑا وہ کر رہے دوسرا جو اہم اس میں فائننسنگ میں ہے دیکھئے خالی فائننسنگ سے تو مسئلہ نہیں ہوتا اس کے پیچھے آپ کو ایک سائن کیا گریننگ کے بارے میں تو اس میں بھی تو دیکھئے کیا ہے اس کو اگر آپ بغور جائزہ لیں تو کیا خالی پیسے مل جائے سے اس سے بات بن جائے گی نہیں آپ کو اپنی پولیسی میں چینج لانی پڑے گی آپ کو اپنی پولیسی کو جہاں سے انویسمنٹس آتی ہیں ان کی پولیسی سے کوڈینیٹ کر کے اس کو انوارنمنٹلی گرین اور فرنڈلی کرنا پڑے گا آپ کو جو انڈسٹری ہے جو سٹری کھولڈر ہے اس میں ان کو آن بورڈ لینا پڑے گا کیونکہ دیکھئے کلین اینرڈی تو آ سکتی ہے رینیوابل اینرڈی بھی آ سکتی انوارنمنٹ لانی پڑے گی آپ کو اپنی انڈسٹری کو الائن کرنا پڑے گا کہ جی یہ اب کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو فائنینشل انسٹیٹوشن ہیں ان سے آپ کس طرح نیگوسییٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو گرین فائنینس کے لیے پھر پیسے دے دے کہ آج آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ساری انڈسٹری ساری ساری نیوابل انرڈی پر چلی جائے ساری نئی ٹکنالوجی لے آئے کہ کہ سے آئی گی کہیں سے آپ کو پیسے ملیں گے اور جو نئی انویسمنٹ ہو رہی ہے اس کے لیے بھی اگر وہ گرین آپ نے لانی ہے تو زیادہ تھوڑی ایکسپنسی ہوگی تو اس کے لیے آپ کو نہ سرف انٹرنیشنل انسٹیٹوشن سے اپنے فالیسی میکنزم سے سب سٹیکھولڈر کو ساتھ لے چلنا پڑے گا تو یہ ایک پورا آپ سمجھ کی اپنے پرسیس جو ہے اپرسان کے لیے اپرچونیٹی ہے یا یا اپرچونیٹی ہے اور اس لیے ہے کہ ابھی جیسے میں ذکر کیا بہت سارے پروجیکٹ جو ہیں وہ آپ کے گرین اس پہ بیس پہ چل رہے ہیں اور آپ جو کوپریشن سی پیک کے انڈر ہوئی ہے اس میں ایک میجر ٹریک جو جو گرین آف سی پیک کو میں بہت مدد کرے گا وہ کس چیز کا ہے وہ اگری کلچر کا ہے تو اگری کلچر میں جو بہت انڈیپ آپ کی کوپریشن چل رہی ہے چائنا سے وہ سب سے بڑا element ہے اس کو گرین کرنے کے لیے اب آپ ضرور جانا ہوا ہوگا میرے تو گوادر بہت دفعہ جانا ہوا ہے اور ہر دفعہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ اس کو گرین سے گرین تر دیکھتے ہیں بڑا مرکل ہے میرا بلوچستان کا میری پیدائش کو اٹھا کی ہے گولان ویلی کو گرین دیکھنا جو ہے یہ تو مرکل ہے حالانکہ گرین ہوئے بغیر بھی بیوٹی 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 آپ دیکھئے کہ آپ گوادر کا ہائیویز دیکھیں روڈ دیکھیں پورٹ دیکھیں سٹی دیکھیں اس میں پارکس بن گئے ہیں اس میں درخت لگ گئے ہیں اور پورٹ کے اوپر ہی انہوں نے بہت بڑا ریسرچ سینٹر اپنا ایک کھولا ہے جس میں وہ پچھلے دس سال سے ریسرچ کر رہے ہیں کہ فروٹ اور ویجیٹیبلز اور گھاس اور درخت کس طرح ان کی جنیٹک موڈیفیکیشن کی جائے کہ جو اس کلائیمٹ میں بلوچستان کو گرین کرتے اور وہ دیکھ کے مجھے خود آنکھوں سے دیکھا ہے تو یقین آیا ہے اور وہ دکھا رہے تھے ہمیں وہ کیلے کے درخت نکل رہے ہیں پھر اسی طرح ڈریپیری ایریگیشن بہت چاہے نہیں سے آ رہی ہے اب ہائیڈروفونک ایریگیشن کا وہ کر رہے ہیں ہماری سیڈ ریسرچ پہ وہ ہماری انسٹیٹیوٹ کو یا ہماری یونیورسٹی کو بے تہاشا ریسرچ چل رہی ہے کہ جو ہماری پر ایک ییلڈ ہے وہ دنیا میں سب سے کم ہے کہ اس کی ییلڈ بڑھائی جائے تاکہ ہماری کورٹن بے دبل ہو جاتی ہے تو اس کو یہ 4% 10% اسی طرح ابھی جس طرح میں پڑھ رہی تھی کہ ہمارے ہاں فارڈر کا بڑا پرابلم تو ابھی انہوں نے ہائیبری فارڈر جو بنا کے جو اس سکیل کے ہوتے ہیں اس میں تھوڑا سا آپ کو سبر بھی کرنا پڑتا ہے اور تھوڑی سی پیشن کی ضرورت ہوتی ہے دیڈکیشن کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ دیکھیں نا یہ کوئی ہری پورٹر کے پاس میجک وان تو ہے نہیں کریں گے اور سب چیخ ہو جائے سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ آپ کے پروجیکٹ بن گئے جو کہ فرسٹ فیس تھا آپ کے ایکنومک زون ابھی تک نہیں بن پائے جو کہ ہم نے کرنے جو سیکنڈ فیس تھا جو کہ اس وقت تیار ہو جانا چاہیے تھا کہ جیسے ہی کمپلیٹ ہو آپ کی انڈسٹری وہاں چلنی شروع ہو جائے ہم نے ابھی بھی جو انسینٹیوز دیئے ہیں ری لوکیشن کے لیے وہ فاری اس دیشیا سے کافی کم ہے ہم پانچ سال کا ٹیکس ہولیڈے دے رہے ہیں وہ بیس سال کا ٹیکس ہولیڈے دے رہے ہے تو دیکھیں نا کونسپ تو یہ تھا پاکستان گورنمنٹ جو ہیں وہ بھی تیار کر کے رکھیں گی اپنے سپیشل اکنومک زونز کو پانی بھی ہوگی گیس بھی ہوگی جو ہے وہ پلین ہوا ہوگا گری سٹرکچرز بنے ہوگے انٹرنیٹ ہوگا آپ پلگ ان پلے کریں گے تو نہیں ہوا تو اب شکر ہے کہ دوبارہ تھوڑا سا اس سیکنڈ فیز نے بکیا بڑی بڑی گوڈ نیوز ہے کم از کم element of hope تو ہے فیز ڈو کا ٹائم پر تیار نہ ہونے کی سب سے بڑی مجھے پریشانی تو یہ ہوتی ہے چھو چھویس ستائیس بلیون ڈالر کی انویس منٹ دیکھو دیکھو یہ بڑا یہ بھی میں تھوڑا سا آپ کو کلیریفائ کرتوں کہ 38 بلیون ڈالر جو تھے نا وہ انفرسٹرکچر اور انرجی وہ سمنٹ ہو گئے ٹھیک ہے اب 28 29 بلیون ڈالر آپ کے پاس پڑے میں جو سیکنڈ فیز کے لیے ہے اور وہ سیکنڈ فیز میں کس طرح استعمال ہوں گے وہ اب جیسے آپ کو پتا ہے سی پی اکسارہ تو سیل اس کریڈٹ ہے نا ان کی کمپنیوں کو کریڈٹ دیتے ہیں وہ یہاں انویسمنٹ کرتے ہیں اس سے پھر اپنا ریٹرنز لیتے ہیں تو اب یہ جو سیکنڈ فیز میں انڈسٹریز ری لوکیٹ ہوگی وہ کریڈٹ ان کو وہاں سے کیا بیجیں گے جب انڈسٹری بنے گی یہی میں کہہ رہا کہ وہ جو ایٹ بلین آپ نے لگائے ہیں وہ اسی وقت ہوگا انرجی کہاں جائے انرجی آپ نے سیگنیچر کر لی ایک کپیسٹی کے اوپر انہوں نے تو اپنی کپیسٹی پر بنا دی آپ کو جو انرجی کے پروجیکٹ تھے لیکن آپ نے آگے کنیکشن لائنز نہیں دی دسٹریبیوشن لائنز نہیں آپ نے بنائی جو ایکچلی یورپ اور امیرکا نے پیسے دینے تھے ان کے بھاگ گئے وہ انہوں نے تو دیئے کوئی نہیں اب وہ آرہی سمارٹ میٹرنگ یہ تو آپ نے انرجی پڑے گی تو وہ بالکل آپ کو پرابلم نہ ہوتی کیونکہ اگر آپ نے کنیکٹیویٹی اپنی کر لی ہوتی الیکٹرسٹی کے نیکٹوکس آپ نے بنا لیے ہوتے اور ساتھ ہی سپیشل اکنومک زون سے ایکسپورٹ شروع ہو جاتی جہاں تک آپ گریننگ کی بات کر رہے تو دیکھ چھٹکی بجانے میں نہیں ہوگی آج کی گفتگو سے جو نکلا میں سمجھتا ہوں کہ جو انویمیٹ ہو چکی ہے یہ اب انویمیٹیبل ہے کہ اس کی اوپر اور بھی ہوگی اور جب یہ ہو جائے گی پھر ایز کپل جیسے وہ ترمو کپل کہتے ہیں پھلائے ویل اور دوسی کپل باقی کرٹیسیزم کو بھی تھوڑا سا ایل آئے put it away اور اس انویسمنٹ سے آگے جو ہے ری لیوکیشن آگے چلے گا آج تر کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلے پروگرام میں